پوچھیں جو بیرون ہے ملک پاکستانی ان ملکوں میں رہتے ہیں ان سے پوچھیں کیوں وہ آج تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں کیوں بیرون ہے ملک پاکستانی آج ہمارے ساتھ کھڑے ہیں کیوں ان کو ان کو سمجھ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کیونکہ ان ملکوں کے اندر انصاف ہے یہاں سے جا کے وہاں پیسہ بناتے ہیں وہاں خوشحالی آتی ہے اپنے بچوں کو اچھا سکولوں میں پڑھاتے ہیں کیوں کیونکہ ان کے ملک میں انصاف ہے میند کا پھل ملتا ہے ان کے حقوق کی تحفظ ہے ان کی عدالتیں انسانوں کے اندر انصاف کرتی ہیں اس لیے وہاں خوشحالی ہے اور غریب ملکوں کے اندر ہر غریب ملک اب چلے جائیں ان کے بڑے بڑے وزیر وزیراعظم ان کے صدر ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں ہر سال سترہ سو عرب روپیہ غریب ملکوں کا چوری کر کے ان کے ہی صاحب اقتدار چوری کر کے امیر ملکوں میں آفشور اکاؤنٹس میں لے جاتے ہیں غریب غریب ہوتا جا رہا ہے امیر ملک امیر ہوتے جا رہے ہیں تو پاکستان اگر آج ان حالات میں ہے اس کی یہ وجہ نہیں کہ وسائل کی کمی ہے اس کی وجہ یہ کہ ہم نے شروع سے ہی قانون کی حکمرانی نہیں کی مارشلو آتا تھا تو وہ قانون توڑ کے آتا تھا طاقت کی حکمرانی تھی وہ قانون سے اوپر تھے لیکن یہ جو دو خاندان جنہوں نے تیس سال اس ملک پہ حکومت کی انہوں نے بھی کبھی ملک کے اداروں کو مضبوط نہیں ہونے دیا یہ بھی جب آتے تھے تو بجائے اداروں کو مضبوط کرتے قانون کی حکمرانی لے کے آتے انہوں نے بھی آتے ساتھی اداروں کو کمزور کیا کیونکہ کرپشن نہیں ہو سکتی تھی جب تک ادارے کمزور نہ ہو